ویلکم سٹوڈنٹ یہ کلاس نمبر 22 ہے اور اس کلاس میں ہم لیومیننز کے مزید اور فنکشنز کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ایک سے زیادہ لیومیننز فنکشنز کو یوز کرتے ہوئے ہم اور بھی زیادہ بہتر بچر کو کس طریقے سے سامنے بنا سکتے ہیں لان سکتے ہیں تو اس کے لیے دیکھیں میں نے ایک یہ پی ایس ڈی فائل دی ہے ٹھیک ہے یہ پی ایس ڈی فائل آپ کی ایکسرسائز فائل کے اندر موجود ہے آپ ڈاؤنلوڈ کریں نیچے دیئے گئے لکھ کے اندر ٹھیک ہوئی ہے اور اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں سوال پوچھ سکتے ہیں چلیں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ دیکھیں یہ تمام کی تمام جو لیئرز ہیں یہ تمام کی تمام لیئرز ایک جیسی ہیں ابھی تو اس میں کوئی چینجز میں نے نہیں کی ہے ٹھیک ہوئی ہے تو ہم سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اٹو ٹیون والی لیئر کو سلیڈ کرتے ہیں اور اٹو ٹیون والی لیئر کو سلیڈ کرنے کے بعد ایمیج کی آپشن میں آئیں اور اٹو ٹیون کے آپشن کو سلیڈ کرلیں جیسے ہی آپ نے آٹو ٹیون کا اپشن کو شلیک کریں گے تو دیکھیں آپ نوٹ کریں کہ آٹو ٹیون کا جو اپشن ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ آپ کے جو بلو پکزل انہیں زیادہ تر جو فوکس کر رہا ہے بانزبت ریڈ اور گرین کے تو ٹوٹل ہمارے جو ایمیج بنی بھی ہوتی ہے لازٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہمارے تھری چینل پر بنی بھی ہوتی ہے ریڈ گرین بلو تو جو آٹو ٹیون کا فنکشن ہے وہ آپ کو بلو کلر واضح کر کے دے رہا ہے اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں اسے میں ایسا کرتا ہوں کہ اسے ہائٹ کر دیتا ہوں اس لیئر کو یہ آئی کے آئیکن پر کلک کر کے میں پھر سے نورمل ہو گیا اور اس کے بعد اب میں یہ والا آٹو کانٹرسٹ والا اوپشن اس کو کلک کروں گا لیئر کو اور اس کے بعد ایمیج پر جائیں گے ایمیج پر جانے کے بعد آٹو کانٹرسٹ اوپشن پر کلک کر دیں گے تو یہ دیکھیں سٹوڈنٹ اب یہ جو آٹو کانٹرسٹ والا اوپشن ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریڈ چینل کو سب سے زیادہ واضح کر رہا ہے اور ہماری جو پچھر ہے وہ آٹو کانٹرسٹ سے واضح طور پر بہتر ریزلٹ ہمارا آٹو کانٹرسٹ سے آ رہا ہے نہ کہ آٹو ٹیون سے آٹو کلر کو دیتے ہیں اسے میں آٹو کانٹرسٹ کو آف کر رہا ہوں آٹو کلر پر آتے ہیں اس لئے آپ کو سلیکھ کریں ایمیج پر آئیں آٹو کلر پر اوپشن میں کلک کر دیں تو آٹو کلر بھی آٹو ٹیون اور آٹو کلر یہ تقریبا نیک جیسے ہیں لیکن ہمارا جو بہتر ریزلٹ ہے وہ آپ کا آٹو کانٹرسٹ سے ہی آ رہا ہے چلے اسے بھی ہم آف کر دیتے ہیں پھر سے نورمل ہو گئے ہیں اب ہم آٹو بی سی آٹو بی سی کے مطلب ہے بریٹنس کانٹرسٹ ٹھیک ہے اس کے اوپر اس لئے پر کلک کریں ایمیج پر آئیں اس کے پاس نیچے دیکھیں یہ ایک اوپشن ہے ایجیسمنٹس کا اس کے اوپر آنے کے بعد دیکھیں فرسٹ آپ کے پاس اوپشن ہے بریٹنس سلیج کانٹرسٹ اس پر کلک کر دیں جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے دیکھیں یہاں پر ایک اوپشن ہے آٹو کا اس کے اوپر کلک کر دیں جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اسے پوٹو شوک کو اپنے کچھ سیکنڈ دیں تاکہ یہ پوری ایمیج کو ریڈ کر کے آٹومیٹکلی برائٹنس اور کانٹراز خود سے ایڈ کرے تو دیکھیں اس نے کیا کیا ہے خود سے مائنس 14% جو ہے برائٹنس ایڈ کر دی ہے جبکہ 99% جو ہے اس نے کیا کیا ہے آپ کا کانٹراز اس ایمیج کے اندر دے دیا ہے ہم اوکے کر دیتے ہیں اور اوکے کرنے کے بعد دیکھیں یہ ایمیج کا ریڈلٹ ہے تو میں فیلال اسے بھی آف کر دیتا ہوں اب یہ دبل آٹو کا مطلب یہ ہے کہ سٹوڈنٹ میں اس ایمیج کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس والی لیئر کے اوپر میں برائٹنس اور کانٹرازٹ اور آٹو کانٹرازٹ یہ دو فنکچن اکھٹے اس ایمیج کے اوپر ایپلائی کروں گا اور آپ نوٹ کیجئے گا کہ ہماری اب جو یہ پچھر کا ریڈلٹ ہے وہ باریس بات صرف آٹو بی سی یا آٹو کانٹرازٹ کے اس سے بھی زیادہ بیٹا روپا تو آئیے چلے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ایمیج پر آتے ہیں آٹو کانٹرازٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا آٹو کانٹرازٹ کر دیا آٹو کانٹرازٹ کرنے کے بعد ایجسمنٹ پر آتے ہیں برائٹنس اور کانٹرازٹ بڑھاتے ہیں اور آٹو کے بٹن پر کلک کر دیتے ہیں اور کچھ سیکنڈ یسے دیں تاکہ یہ ہماری پچھر کو جو ہے اپنی الگوریتم کے مطابق جو ہے پہتر سے پہتر کر کے ہمیں دیں اور اوکے کر دیں تو جب ہم نے ویڈاوٹ کانٹرازٹ اس اوپشن کو کیا تھا تو دیکھیں اس ٹوڈلٹ لازٹ ٹائم ہمارا کیا آرہا تھا برائٹ میں مائنس 14 اب کتنا آرہا مائنس 10 ایسی طریق سے کانٹرازٹ ٹائم کتنا آرہا تھا 99 اب آرہا 47 اوکے کر دیں تو میں اس ایمیج کو آف کرتا ہوں اور اس والی ایمیج کو آن کر کے دکھا دوں یہ دیکھیں یہ برائٹنس کانٹرازٹ کا رزلٹ تھا اور اس کے بعد اسے دیکھیں یہ آپ کا ڈبل آٹو کا رزلٹ تو آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہے کون سوالہ سب سے بہتر ہے ہمارا ڈبل آٹو والا جو اوپشن ہے وہ سب سے بہتر ہید ہے تو ہم نے کیا کیا ہے اس کے اندر اس ایک ایمیج کے اندر دو دو لیومینس کے فنکشن یوز کیے نمبر ون آٹو کانٹرازٹ نمبر ٹو آٹو برائٹنس اینڈ کانٹرازٹ تو اس دو فون لیومینس فنکشن کی مدد سے میری جو ایمیجیں اور بھی مزید خوبصورت اور نکھر کے سامنے آئی ہیں اچھا ہے آئی کے چلتے ہیں اور اسٹوڈنس دیکھیں یہ دوسری ایمیج ہے میں نے لی ہے ڈاؤن لوڈ کی ہے گوگل سے اور اس کے اندر کیا ہے کہ یہ تصویر سب اندر کے اندر جو ہے لی گئی ہے اور اس کے اندر ایک ٹرٹل ہے اور یہ ٹرٹل کیا ہے یہ جو ہے آپ کا تیرا ہے اس کے اوپر ایک کیمرہ میں نے جس نے اس کے اوپر سے جو ہے اس کی تصویر لی ہے اب اس تصویر کو اس ایمیج کو ہم دیکھتے ہیں کہ لیومیننس کی مدد سے اس کو بہتر سے بہتر ہم کیسے کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ایمیج کے اوپشٹ پر آتے ہیں اور سب سے پہلے ہم آٹو کلر اوپشٹ کو یوز کر کے دیکھتے ہیں کہ آٹو کلر اوپشٹ جو ہے ہمیں ریزلٹ اچھا دے پائے گا اس ایمیج کے اندر تو چوز کریں تو دیکھیں آٹو کلر اوپشٹ نے کیا کیا ہے کہ ہمیں جو ہے ڈارک کلر کر کے دیتی ہے یعنی کہ جو بلو کلر تھا اسے زیادہ آف کر کے بلیک اور ریڈش کی طرف اور گریم بھی ہلکا کھلکا سا کر کے اس نے دیا ہے اچھا میں کنٹرول زیڈ دبا دوں گا تاکہ پھر سے میں نورمل ہو جاؤں اور پہلے میں چیک کر لیتا ہوں کون سو والا اوپشن سب سے بیرس ریزلٹ دے رہا ہے اس کے بعد ہم جو ہے اسے ہی سیلک کر لیں گے بس ایمیج پر آتے ہیں اور اس کے بعد آٹو کنٹراسٹ کے اوپشن پر آتے ہیں اور یہ آٹو کنٹراسٹ اوپشن آیا ہے آپ دیکھیں سب سے بہتری لیومینس اوپشن کون سا تھا آٹو کنٹراسٹ جبکہ اب تک کا سب سے برا ریزلٹ جو اس ایمیج پر دیا ہے وہ ہمیں آٹو کنٹراسٹ نہیں دیا تو جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس انہیں بتایا تھا کہ آپ تمام لیومینس فنکشن کو یوز کریں پہلے چیک کر لیں کہ آپ کا سب سے بہتر ریزلٹ لیومینس فنکشن دے رہا ہے اس کے بعد آپ اسے فائنل کریں تو میں کنٹرول زیڈ دبا دیتا ہوں پھر سے تاکہ میری وچر نورمل ہو جائے کیونکہ یہ جو ہے دیکھ لیتا ہوں یہ میں اوپن پہ پھر سے کلک کر دیں تو یہ میں ہسٹری کا پینل آن کیا ہوئے اگر آپ کے پاس ہسٹری پینل آن نہیں ہے تو ونڈو میں جائیں اور جہاں پر دیکھیں ہسٹری کا پینل ہوگا اچھ کے اندر جی ہائیں یہ ہے اس پہ کلک کر دیں تو ہسٹری پینل سے کیا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ مرتبہ جو ہے پیچھے جا سکتے جو جو آپ نے گلتیاں کی ہیں کنٹرول زیڈ سے صرف ایک ہی دفعہ پیچھے جا سکتے اچھ اس کے بعد فائنل اوپشن ایمیج پہ آتے ہیں اور آٹو ٹیون دیکھتے ہیں تو جی ہاں اسٹریٹ دیکھیں آٹو کلر اور آٹو کنٹراز سے بھی زیادہ سب سے بہتر ہی ریزلٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آٹو ٹیون نے دیا ہے ٹھیک ہو کیا تو میں اسی ہی اسی کو رہنے دوں گا اور اور اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس نے بہتر ریزلٹ تو کر دیا ہے لیکن اس کے اندر ہم ایک اور luminance function use کر لیتے ہیں adjustment میں جا کے brightness and contrast اور اس پہ آنے کے بعد ہم یہاں پر اسے آٹو کے جو چیک یہ پٹن ہے اس پہ کلک کر دیکھ لیتے ہیں تو تھوڑا سا ویڈ کریں کہ دیکھتے ہیں اور بہتر کس طریقے سے ریزلٹ کر کے دیتا ہے یہ ہمیں photoshop اور ویڈ کروا رہا ہے دیکھیں یہ میرا جو mouse ہے یہ کچھ circle سا بن گیا اور اس میں black white gray circle آ رہے ہیں اب یہ image کو read کر رہا ہے جی ہاں یہ دیکھیں ہو گیا اور اس نے brightness جو ہے minus 7 اور contrast 50% کیا ہے میں preview کے جو check box ہے اس پہ uncheck کر کے دیکھتا ہوں کہ پچھلا result کیا تھا یہ brightness اور contrast لگانے سے پہلے اس پہ میں uncheck کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ پہلے اس option کو use کرنے سے پہلے یہ result تھا اور اگر میں یہ option use کروں گا تو ہمارا یہ result جو کہ بہترین result ہو گیا اور ok کرتے تو دیکھیں student کہ میں پھر سے یہاں پر آتا ہوں اور جب میں نے picture open کیا تھا اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں یہ وہ image تھی جو کہ میں نے download کی تھی اور اس کے بعد just ایک auto tune use کیا ہے اور اس کے brightness and contrast کے auto button پہ کلک کرنے کے بعد دیکھیں کتنا واضح فرق ہماری image پر آگیا اور کتنی خوبصورت ہماری image ہو گئی ہے ٹھیک